السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے جی آج میں آپ کے لیے بڑے ہی مزے کا مٹھا لے کریں ہوں ہم اس سے انرجی بوسٹنگ لڈو بھی کہہ سکتے ہیں یہ جو کہ بڑے ہی مزے کے ہوتے ہیں اور ہیلڈی بھی ہوتے ہیں طاقت آ رہتے ہیں آپ چاہیں تو آپ بچوں کو دیں بڑے دیں ان کے لیے کافی نیٹریشن ہوتی ہیں ان میں تو جو ہم لڈو بنانے کے لیے جو جو چیزیں ہم یوز کریں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہی یہ میں نے خجوریں نہیں ہیں سوفٹ فالی خجور آپ کوئی بھی خجور لے لیں اس کی گھٹلی کو آپ نے ریموو کرنا ہے میں اس طرح سے اس کو نکال کے یہ دیکھیں میں نے اس کی گھٹلیاں ریموو کر دیں کچھ لوگ کہتے ہیں بیج ریموو لیکن اب اس کا بیج تھوڑی نہ ہوگا لیکن چلے بیج ہے یا گھٹلیاں جب میں نے اس کی گھٹلیاں کر لیا اس کو ہم اس کو مکسنگ جار یا اس کو بلینڈر کی اس بوٹل میں ڈالیں گے ہم اس کو تھوڑا سا بلینڈ کریں گے تاکہ یہ سمودھ پیسٹ بن جائے اس کو سمودھ پیسٹ بنانے کے لیے ہم اس میں تھوڑا سا ملک ایٹ کریں گے آپ چاہے تو آپ پانی ایٹ کر سکتے لیکن پھر وہ تھوڑا سا ہیل دی میں ہم بنا رہے ہیں تاکہ بچے بھی کھائیں گے تو میں ملک پیک یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو ملک پیک یوز کر سکتے ہیں میں نے بھی ایک سے دو ٹیبل سپون اس میں ایٹ کیا پہلے ہم اسے بلینڈ کرتے ہیں کہ مجھے ضرورت پڑی تو فیل میں اس میں اور دودھ ایٹ کر لوں گی دیکھیں میں نے اس کا اس طرح سے پیسٹ ہی تھوڑا سا دودھ میں نے اس میں اور ڈالا تھا آلگوز تین سے چاہ ٹیبل سپون ہو ہی گئے تھے اس طرح سے میں نے اس کا کیونکہ یہ ہر طرح کی خجور ہوتی ہے تین سے چاہ ٹیبل سپون اس میں لگی ہیں اس طرح سے یہ پیسٹ میں ہم اس کے لئے پین رکھیں گے یہ میں نے پین رکھتا ہے اس میں میں بلکل تھوڑا سا کے جس سے یہ گریس ہو جا اس کا خجوروں کا جو پیسٹ ہے اس کا مویسٹر ہوتی ہو جائے ایک ٹیبل سپون جیتنا اس نے وائل ایڈ کیا آپ چاہے تو دیسی گی بھی یوز کر سکتے ہیں ابھی میرے پاس دیسی گی میں نے اس کو اویل میں ہی کیا ہے اس طرح سے ہم نے کھجونوں کا جو پیسٹ بنایا تھا یہ سارا ہم پین میں ڈال دیں گے اس کو اس طرح سے ہم نے اس میں ملک ایڈ کیا تھا جو خجونوں کا اپنا موششر ہوتا ہے پانی یہ تھوڑا سا گرائے ہو جائے گا ہم اس کو نکال لیں گے دو سے تین ملک لگیں گے اویل بس ہم اتنا ہی اس میں ایڈ کریں گے یہ بھی اس کے لئے ایک ٹیبل سپون بھی بہت زیادہ ہے اگر آپ نے کام کھجونے رکھی ہیں تو تھوڑا کام ہی اویل رکھیں گے اگر زیادہ ہے تو آپ زیادہ نون سٹک پہ یہ ہو گئی چھپکیں گے اس لئے میں نے اس کو نون سٹک پہن پہ اس طرح ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لئے کریں گے تب جب تک اس کا موششر ڈرائی نہ ہو جائے دیکھیں یہ اس طرح سے اس کا چپکنا شروع ہو گیا ہے پہلے ایک بلکل الگ الگ ہے اس کا موششر ڈو جو ہم نے ایڈ کیا تھا وہ بھی یہ دیکھیں اس طرح سے نیچے لگنا شروع ہو گیا اس کا پانی جو ہے وہ موششر سارا ڈرائی ہو گیا جو ہم نے ملک ایڈ کیا تھا یہ دیکھیں کتنا لیکوڈی فارم میں یہ ہے بس ہم اس کی آنچ بند کریں گے اس کو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے اب دوسری سائیڈ پہ دوسری سائیڈ پہ یہ جو ہمارے پاس ڈرائی فرور تھا اس میں کاجو بادام اور پستہ ہے اور یہ کوکونٹ پہ نے آپ میں اس طرح پاڈو فارم میں ڈال لیا ہے اگر آپ چاہیں تو دوسرا سابت بھی لے کے آپ اس کو ڈرائیڈ کر کے اس کو کر سکیں اب اس کو ہم سارا بلینڈ کریں گے سارے ڈرائی فرور آپ اپنی مرضی کے کوئی ڈرائی فرور لے سکتے ہیں یہ تھوڑا سا اس میں میں یہ کوکونٹ ڈیسنیڈ کوکونٹ جو ہے تھوڑا سا اس کو ڈال کے فرم بلینڈ کریں گے اس کو دردرا سا ہی پیسیں گے نہ دردرا ہو نہ بہو زیادہ پاوڈر ہو یہ دیکھیں ہم نے کتنا اچھا سا یہ اس کو ڈال کر لیا ہے تھوڑا تھوڑا سا یہ دردرا فارم میں ہے بلکل پاوڈر فارم میں میں نے اسے نہیں کیا اب ہم نے جو خجوروں نے انہیں رکھی تھی اب ہم نے یہ جو تھوڑا سا کوکونٹ پاوڈر تھوڑا سا ہم نے ڈرائی فرور کو کیا ہے یہ ایٹ کریں گے تاکہ خجوروں کا مکسٹر جو ہے نیچے نہ چھے پک پائے اب جو ہم نے یہ خجوروں کو کیا تھا اس کے اوپر اس طرح سے یہ سارا ہم اس طرح سے اس کے اوپر سے اتار کے اس طرح ہم کریں گے نا تو اس طرح ہمارے لیے ایزی ہو جائے گا کہ یہ ہاتھوں سے نہیں چپکے گا نظر وائز یہ جو خجوریں ہیں نا یہ ہاتھوں سے چپکیں گی اب ہم اس طرح سے اس کو اس طرح سے ہم نے نیچے ڈرائی فرور ڈال کے میں نے اس کو اس طرح سے تھوڑا سا کوکونٹ اوپر اس طرح سے سپرنکل کریں گے تھوڑا تھوڑا سا ڈرائی فرور تاکہ اچھے سے اس کی مکسنگ ہو جائے یہ چپکے گا بھی نہیں ہم ہاتھوں کو گریز کریں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے لڑڈو کی طرح کے بول بنا لیں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے ہاتھوں کو ماما یہ گریز کرنے کر کے ان کو ہاتھوں سے اچھے سے مکس کریں گی تاکہ اس میں ڈرائی فرور اچھے سے مکس ہو جائے تھوڑا تھوڑا سا کر کے میں اس میں اس میں کوئی شوگر میں نے ایڈ نہیں کیا کوئی بھی میں نے کیمیکل اس میں ایڈ نہیں کیا ساری ہیلڈی چیزیں ہیں بچوں کو دودھ کے گلاس کے ساتھ صبح ناشتے میں جیسے بچے ناشتہ نہیں کرتے آپ انہیں دے سکتے ہیں رات کو آپ دودھ کے ساتھ نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ خود لیں آپ کی مسل پین آج کل کی لڑکیاں جو ماں گھر میں کام کرتی ہیں سارا دن کی تکاوت ہوتی ہے وہ اس طرح سے یہ بنا کے اسے استعمال کریں انشاءاللہ ایک توہ ٹیسٹ بھی اچھا اور ہیلڈی بھی ہے طاقت بھی ہم نے تھوڑا تھوڑا سا کوکولٹ اور ڈرائے فورٹ کو کیا آپ اپنے مرضی سے جس سائز کے بھی آپ کو بول بنانے ہیں آپ ان کے اچھے سی ہاتھوں کو گریس کر کے یہ دیکھیں آپ کو جس سائز کے بھی آپ کو بنانے ہیں آپ بول تیار کرلیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ان کو بنا لیا یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے کوکولٹ کے برادہ اس میں ڈالیں گے اس طرح ہم اس کو کوٹ کریں گے آپ چاہیں تو ڈرائے فورٹ لے لیں اس میں اچھے سے مکس کر لیں اس طرح سے ہم اس کو اس ٹرے میں رکھیں گے یہ دیکھیں جی یہ ماشاءاللہ سے یہ کتنے اچھے یہ میں نے کچھ کو کوکولٹ کے اندر کوٹ کیا کچھ کو میں نے ڈرائے فروٹ میں آپ کی مرضی آپ کسی طرح سے بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے مزے کے لگ رہے ہیں ان کا ٹیسٹ بھی بہت مزیک ہے میں نے کچھ کوئی شوگر ایڈ کیا آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دی جائے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے میں آپ کے لئے پھر ایک بہت ہی آسان اور مزیکی ریسپی لے کے حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ دوال میادر کیگا